سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے دروس میں ہم نے پڑھا مرفوعات اور منصوبات میں سے مبتدہ و خبر کے بارے میں اس کے نواسق کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم اور آپ پڑھیں گے فائل اور مفعول کے بارے میں تو آج کا ہمارا ادر سے فائل اور مفعول کے بارے میں آئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فائل کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں فائل فائل کہا جاتا ہے اس اسم کو جس سے پہلے ایک فعل ہو جو فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو یا اس کی طرف سے واقع ہو فائل کہا جاتا ہے اس اسم کو جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے یا اس کی طرف سے واقع ہے آئے یہ مثال سے سمجھیں فائل کی تعریف جیسے آپ کہتے ہیں جاہا محمد مریضا محمود یہاں پر دیکھیں آپ محمد یہ اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل موجود ہے محمد ایک اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل موجود ہے اور یہ فعل اس اسم کی طرف سے واقع ہو رہا ہے جاہا کا کام آنے کا کام کس نے کیا ہے وہ محمد نے کیا ہے لہذا اس ترقیب کے اندر یہ محمد فائل ہے کیونکہ ایک ایسا اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل موجود ہے اور یہ فعل اس کی طرف سے واقع ہو رہا ہے تو جو اس طرح کی ترقیب ہوتی ہے اس میں اسم کو فائل کہتے ہیں اور اس سے پہلے جو کلمہ وہ فعل ہے لہذا یہ فعل اور فعل کی ترقیب ہوئی اور فعل اور فعل کی ترقیب جملے فعلیہ خبریہ ہو گئی جملے فعلیہ خبریہ ہو گئی تو یہاں پر یہ جاہا فعل اور محمد فائل ہے دوسری مثال آپ کے سامنے مردہ محمود مردہ محمود مردہ یہ فعل ہے محمود یہ اسم ہے محمود یہ اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل موجود ہے اور یہ جو فعل ہے اس کے ساتھ قائم ہے اس کی طرف سے واقع نہیں ہوا ہے کیونکہ کوئی خود بیمار نہیں پڑ جاتا بیمار ہو جاتا انسان تو اس کے ساتھ قائم ہے مرد محمود کے ساتھ قائم ہے تو محمودن ایک اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل ہے جو اس اسم کے ساتھ قائم ہے لہذا یہاں کہا جائے کہ محمودن فائل ہے اور اس سے پہلے یہ اس کا فعل ہے اور یہ جملے فعلیہ خبریہ کے ترکیب ہو جائے گی تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں ان میں اسم کو فائل کہا جاتا ہے یہ تو وہی فائل کی تعریف اب اس کے بعد دوسرا چیز ہے مفعول مفعول کہا جاتا ہے اس اسم کو جس پر فائل کا فعل واقع ہوتا ہے مفعول کہا جاتا ہے اس اسم کو جس پر فائل کا فعل واقع ہوتا ہے جیسے مثال سے سمجھیں آپ قرآن محمودن کتابا محمود نے ایک کتاب پڑھی اب یہ محمودن تو فائل ہے کیونکہ ایک ایسا اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل موجود ہے اور جو فعل اس کی طرف سے واقع ہو رہا ہے لہذا یہ محمودن فائل ہے اس کے بعد جو کتابا ہے آپ نے مفعول کی تعریف میں پڑھا کہ وہ اسم جس پر فائل کا فعل واقع ہو رہا ہو محمود نے پڑھا ہے کونسی چیز پڑھی ہے اور وہ کتاب پڑھی ہے لہذا یہ کتابا مفعول ہے قرآہ فعل محمودن فائل اور کتابا اس کا مفعول ہے دوسری مثال کے اندر خالد نے مدد کی اپنے دوست کی خالد نے اپنے دوست کی مدد کی اسم اعانا فعل اور اس کے بعد اسم آ رہا ہے جس کی طرف سے فعل واقع ہے تو یہ فائل اور صدیق ہو جس کی مدد کی وہ ہو گیا مفعول اسی طرح زارت حفظت و عباہ زارت یہ فعل حفظہ نے زیارت کی اپنے والد کی حفظہ اپنے والد سے ملاقات کے لئے گئی تو زارت یہ فعل حفظہ فائل اور کس کی زیارت کی کس پر واقع ہو رہا یہ فعل اب آہا یہ مفعول واقع ہے تو ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ وہ اسم جس پر فائل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول کہا جاتا ہے یہ تو آپ نے پڑھا کہ فائل اور مفعول کسے کہتے ہیں لیکن اعراب کے اعتبار سے فائل اور مفعول کا حکم کیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں بنیادی قائدہ علم میں نہ ہو کا کہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے ان مثالوں میں دیکھیا قرآ محمود کتاباً محمود فائل ہے مرفوع ہے کتاباً مفعول ہے منصوب ہے محمود فائل ہے اور اس پر رفع کے علامہ دمہ ہے کتاباً مفعول ہے منصوب ہے اس پر نصب علامت فتحہ ہے یہاں پر خالد فائل ہے آپ دیکھ رہے ہیں خالد مرفو ہے یہ منصوب ہے اس پر فتحہ آ رہا ہے حفظہ یہاں پر فائل ہے اور اس پر رفع کی علامت ہے تنوین نہیں آئے گی کیونکہ غیر منصرف ہے اور آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے اب آہاں یہاں پر مفعول ہے لہذا یہ منصوب ہے اور نصب کی علامت ہے نصب کی علامت ہے کیونکہ جو اسمائے ستہ ہوتے ہیں جب یہ منصوب ہوں تو ان پر نصب کی علامت علف آتی ہے تو یہ عام قائدہ اور نوہ کا بنیادی قائدہ کی فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے اس قائدے میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی اب اس کے بعد فائل اور مفعول کے تعلق سے کچھ حکام ہیں جو آپ کے سامنے بیان کے جا رہے ہیں فائل اور اس کا عامل اور مفعول ان کے کیا حکام ہوتے ہیں تو چند حکام ہیں جو آپ کے سامنے بیان کے جا رہے ہیں فائل اور مفعول کے حکام فائل اور مفعول کا سب سے پہلا جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فائل کا عامل کبھی بھی فائل سے مؤخر نہیں ہوتا فائل کا عامل کبھی بھی فائل سے مؤخر نہیں ہوتا جیسے آپ کہتے ہیں قاما زیدن قاما یہ فعل ہے جو عامل ہے اور زیدن یہ فائل ہے مرفوحے دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح کہا جائے گا پہلے فعل کو لائے جائے گا فائل کو اس کے بعد لائے جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زیدن کو پہلے لے آئیں اور قاما کو اس کے بعد لائیں اور آپ کہیں زیدن قاما یہ کہیں اور ترکیب کرے آپ قاما فعل اور زیدن فائل تو اگر ایسا کرتے ہیں آپ تو یہ آپ کا کرنا ایسا غلط ہوگا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ کبھی بھی فائل کا جو فعل ہوتا ہے وہ کبھی بھی فائل کے بعد نہیں آتا ہے ہمیشہ فائل سے پہلے رہتا ہے اگر کسی نے زیدن قاما کہا تو یہ فعل اور فائل کی ترکیب نہیں ہوگی بلکہ زیدن کو آپ کہیں گے یہ مبتدہ ہے اور قاما فعل ہوا کی ضمیر فائل لوڈری زید کی طرف یہ اس کی خبر واقع ہے بدل جائے گے ترکیب تو کبھی بھی فائل کا جو عامل ہوتا ہے وہ فائل سے مؤخر نہیں ہوتا ہے ہمیشہ مقدم رہے گا اگر آپ نے مؤخر کر دیا اس کو تو یہاں پر فعل فائل کی ترکیب نہیں رہ جائے گی بلکہ یہ ترکیب مبتدہ اور خبر کی بن جائے گی اور مسئلہ کہیں اور پہنچ جائے گا ایک مثال اور دیکھیں آپ آپ نے کہا اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں بھائی کھڑے ہوئے آپ کے دونوں بھائی کھڑے ہوئے اب یہ قاما فعل اور اخوا کا اس سے فائل واقع ہے اگر اس کو آپ الٹا کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اخوا کا قاما تو یہ جملہ ہی غلط ہو جائے گا اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کا جملہ ہی غلط ہو جائے گا اخوا کا قاما آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ فعل کو آپ نے مؤخر کر دیا فائل کو مقدم کر دیا اور کبھی بھی عربی زبان میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فائل پہلے آئے اور فعل اس کے بعد آئے اور اتفاق ایسا ہے کہ یہاں پر یہ مبتدہ خبر کی ترقیب بھی نہیں بن سکتی کیونکہ مددہ خبر کی ترقیب بنائیں گے تو اخوا کا یہاں پر تثنیہ ہے اور قاما یہاں پر مفرد کا سیغہ ہے اگر آپ مددہ خبر کی ترقیب بنائیں گے تو اخوا کا قاما کی وجہ ہے آپ کو کہنا ہوگا اخوا کا قاما اب جا کر کے مبتدہ خبر کی ترقیب بنے گی متدہ اور خبر کی ترقیب بنے گی یہ ترقیب آپ کی غلط ہوگی سگی نہیں ہوگی تو فائل اور مفعول کی تعلق سے جو سب سے پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ فائل کا عامل کبھی بھی فائل سے مؤخر نہیں ہوگا ہمیشہ فائل کا عامل فائل سے پہلے آئے گا دوسرے فائل کا جو عامل ہوتا ہے اسے آپ کب مذکر لائیں گے اور کب مونت لائیں گے آپ فائل کا عامل جسے آپ نے کہا قام الرجل قاما زیدن تو قاما یہ عامل ہے تو فائل کے عامل کو کب مذکر لائیں گے اور کب مونت لائیں گے اس کے حکام کیا ہوتے ہیں تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ فائل دو طرح کا ہوتا ہے فائل کبھی ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی فائل اس میں ظاہر کی شکل میں ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا الرجل قاما اور کبھی آپ نے کہا قاما الرجل یہاں پر آپ دیکھیں الرجل مبتدہ ہے اور قاما فعل اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو مستطر ہے وہ فائل واقع ہے تو یہاں پر جو فائل ہے وہ اس میں ظاہر نہیں بلکہ ضمیر ہے یہاں پر یہاں پر فائل اس میں ظاہر نہیں بلکہ ضمیر ہے اور یہاں تکے قاما فعل الرجل اس کا فائل یہاں پر جو فائل ہے وہ اس میں ظاہر ہے ضمیر نہیں ہے اس میں ظاہر ہے اور یہاں جو فائل ہے وہ ضمیر کی شکل میں یہاں پر موجود ہے تو فائل کبھی ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اور فائل کبھی دیکھ دوسری مثال یہاں پر تذنیا کی ضمیر موجود ہے یہاں پر یہ فائل ہے اور فائل یہاں پر ضمیر کی شکل میں ہے تو فائل کبھی ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے اور فائل کبھی ظاہر ہوتا ہے اگر فائل ضمیر کی شکل میں ہو تو فیل ہمیشہ مر جا کے مطابق ہوگا اگر فائل ضمیر کی شکل میں ہو تو اس کا جو عامل ہوگا اس کا جو فیل ہوگا ہمیشہ اسے مر جا کے مطابق لائیں گے مثلا آپ کہیں گے قاما یہاں پر فیل ہے ہوا کی ضمیر فائل ہے اور یہاں پر جو اس کا مر جا وہ مفرد ہے لہذا فیل کو دیکھیں آپ مفرد لائے گیا ہے تطنیہ یا جمع نہیں لائے گیا ہے جبکہ اگر آپ کہیں گے تو اس کے بعد آپ کہیں گے قاما یہاں پر فیل کو تثنیہ لائے گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو فائل ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے الرجالو اگر ہے تو آپ کہیں گے الرجالو قامو یہاں پر فائل چونکہ ضمیر کی شکل میں ہے لہذا جو فیل استعمال ہوگا وہ مرجع کے مطابق ہوگا وہ ایسا سیغہ استعمال کیا جائے گا تاکہ اس کے ضمیر ادھر لوڑ سکے اسی طرح سے آپ کہیں گے اگر مونت ہے فائل تو آپ کہیں گے المرأت قامت المرأت قامت اور المرأتانی قامت اور النساء قمنا تو فائل کے عامل کو مذکر لائیں گے یا مونت لائیں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو فائل ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے یا اس میں ظاہر کی شکل میں ہے اگر فائل ضمیر کی شکل میں ہے تو دیکھ لیں اس ضمیر کا مرجع کیا ہوگا اس کے اعتبار سے آپ فیل کو لے آئیں گے لہذا اگر اس کا مرجع مذکر ہے تو آپ فیل کو مذکر لائیں گے مرجع اگر مونت ہے تو فیل کو مونت لائیں گے لہذا کہیں گے لہذا اگر ضمیر کی شکل میں فائل ہے تو ہمیشہ اس فیل کو مرجع کے مطابق لائیں گے یہ تو اس وقت ہوا جب کی فائل ضمیر کی شکل میں ہو لیکن اگر فائل اس میں ظاہر ہے تو ایسے موقع سے فیل کو مذکر لائیں گے یا مونت لائیں گے اس کی تفصیل دیکھیں آپ اگر فائل اس میں ظاہر ہو اگر فائل ضمیر نہیں ہے بلکہ فائل اس میں ظاہر ہے جیسے زیدن، ہندن وغیرہ اس میں ظاہر ہے تو ایسے موقع سے آپ کیا کریں گے آپ فیل کو مذکر لائیں گے یا مونت لائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے ایسی صورت میں اگر فائل واحد مذکر یا تثنیہ مذکر یا جمع مذکر سالم ہے یعنی فائل مذکر ہے واحد بھی ہو سکتا ہے تثنیہ بھی ہو سکتا ہے مثنہ اور جمع مذکر سالم بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اس میں سے ہو اگر فائل اس میں ظاہر ہے اور وہ واحد مذکر یا تثنیہ مذکر جمع مذکر سالم ہے ان میں سے کوئی بھی ہو تو ہمیشہ فعل مذکر آئے گا لہذا آپ کہیں گے قاما محمود محمود یہ مفرد مذکر ہے واحد مذکر ہے لہذا قاما کو مذکر لائے گیا ہے اسی طرح سے آپ کہیں گے قاما الرجلانی اسی طرح آپ کہیں گے قاما المسلمون لہذا جب فائل اس میں ظاہر ہو اور وہ چاہے واحد مذکر ہو یا تثنیہ مذکر ہو یا جمع مذکر سالم ہو ان تمام صورتوں میں فعل کو آپ مذکر ہی لائیں گے اور اگر فائل مونس حقیقی ہے فائل اگر مونس حقیقی ہے چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع مونس سالم ہو اسے علی فورتہ کے ساتھ جمع کہا جاتا ہے فائل جب مونس حقیقی ہو مفرد تثنیہ یا جمع مونس سالم ان میں سے جو بھی ہو تو ایسی صورت میں فائل کو ہمیشہ مونس لائے جائے گا بشرتے کی فائل اور فائل کے درمیان کوئی فصل نہ ہو تو اگر فائل مونس حقیقی ہے فائل مونس حقیقی ہے اور فائل اور فائل میں کوئی فصل نہیں ہے کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں فائل کو ہمیشہ مونس لائے جائے گا جیسے مثال دیکھیں قامت حفظت قامت حفظت حفظہ یہاں پر واحد مونت ہے مونت حقیقی ہے اس سے پہلے ہم نے اسم کی تقسیم کرتے بتایا تھا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مونت اور بتایا تھا کہ مونت حقیقی اور مونت لفظی یہ دو طرح کے ہوا گرتے ہیں مونت تو آپ نے کہا قامت حفظت اسی طرح کہیں گے قامت البنتانی اور اسی طرح سے کہیں گے آپ قامت المسلمات یعنی جب فائل اس میں ظاہر ہو تو دیکھیں اگر وہ مفرد مذکر ہے یا تثنیہ مذکر ہے یا جمع مذکر سالم ہے تو فائل ہمیشہ مذکر اور اگر فائل مونت حقیقی ہے چاہے مفرد چاہے تثنیہ یا جمع مونت سالم اور فائل اور فائل کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہے فائل کے بعد ڈائریکٹ فائل آ رہا ہے تو اسی صورت میں فائل کو مونت لائیں گے یعنی فائل کے اندر جو تانی اس کی علامت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لے کر کے آئیں گے یہ دو شکلیں ہوئیں اب اس کے بعد تیسری شکل یہ ہے جب فائل مونت غیر حقیقی ہو جب فائل مونت غیر حقیقی ہو یا حقیقی ہو لیکن فائل فائل میں فصل موجود ہے بیچ میں کوئی فاصلہ ہو یا فائل جمع مکسر ہو یا فائل جمع مکسر ہو ان تمام صورتوں میں آپ کو اختیار ہے چاہے فائل کو مدکر لائیں چاہے فائل کو مونت نہ آئیں دونوں شکلیں آپ کے لئے صحیح ہیں مونت غیر حقیقی ہو جیسے آپ کہیں گے طلعت الشمس طلعت الشمس اور کہیں گے طلع الشمس سورج تلو ہوا تو آپ چاہے تو فائل کو مونت لائیں چاہے تو فائل کو مدکر لائیں یا آپ کہیں گے حضر القاضی امرأت امرأت مونت حقیقی ہے لیکن امرأت اور اس کا جو فعل ہے دونوں کی بیچ میں یہ القاضی فاصلہ ہو گیا مفہول بیچ میں آ گیا ہے لہذا آپ کے لئے دونوں صحیح ہیں آپ کہہ سکتے ہیں حضر القاضی امرأت دونوں کہنا آپ کے لئے صحیح ہے اسی طرح سے جب فائل جمع مکسر ہو تو آپ کہیں گے قالت النساء اور آپ کہہ سکتے ہیں قالن نساء اسی طرح سے آپ کہیں گے قال الرجال اور قالت الرجال دونوں کہنا آپ کے لئے جائز ہے تو یہ تین صورتیں ہوتی ہیں کبھی آپ کے لئے فائل کو مدکر لانا ضروری کبھی آپ کے لئے فائل کو مونت لانا ضروری اور کبھی آپ کو دونوں اختیار ہوتا ہے چاہے تو آپ فائل کو مدکر لائیں چاہے تو آپ فائل کو مونت لائیں آج کے درس میں بس اسی پر اختفاء کیا جاتا ہے انشاءاللہ فائل اور مفہول کے تعلق سے جو کچھ اور احکام ہیں وہ ان درس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی